بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی بڑی عام ترین تفصیلات ہیں اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں کل عمران خان نے ایک نئی فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا تھا ابھی تک عمران خان صاحب کے جیل سے دیے گئے بیان کے چرچیں ہیں اور وہ کم نہیں ہو رہی اس کی انٹینسٹی ابھی تک وہی سب کچھ چل رہا ہے لیکن اس سب کے اندر جی ایچ کیو کے جو ذرائیں ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب نے کٹہرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے اور بہت سوئر قسم کے الیگیشنز ہیں یعنی اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی پیچھے بات نہیں رہ گئی اور کوئی پیچھے کنفیوجن نہیں ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا موقف عمران خان کا موقف اس کے اندر کوئی ادھر ادھر کی بات اگر مگر افس ان وٹس نہیں رہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کلارٹی کے ساتھ ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور کشتیاں جلا دی ہیں اور اس آگ میں کودنے کا بازابتہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے لیکن اس سب میں جی ایچ کیوں کے کچھ ذرائع تو چیزیں بتا ہی رہے تھے لیکن اس سب کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ نواز شریف گروپ کے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کلیمز کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے لیکن معاملہ یہ نہیں ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تیہ ہوتے ہیں یا نہیں لیکن جی ایچ کیوں کے حوالے سے جو اب دعویٰ آیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے کیونکہ اینٹ کا جواب جی ایچ کیوں نے یا پھر اسٹیبلشمنٹ نے پتھر سے دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سب کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی ریایت یا کوئی ادھر ادھر کی بات جو ہے وہ اب اس کے امکانات بند ہو چکے ہیں مفاہمت ہوگی یا نہیں جلتی پر تیل تو پڑ چکا ہے جنرل باجوہ جو ہیں انہیں رگڑا بھی لگ گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاکستان طریق انصاف کا اوورال ماحول اگر آپ دیکھیں تو پرانا والا کام جو ہے نا وہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے یہ پرانا کام کیا تھا ناظرین اکرام دیکھیں پاکستان طریق انصاف نے ایک بڑی سٹرونگ لائن لی اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ارشد شریف نے ایک سوال پوچھا تھا وہ کون تھا وہ کون تھا کہ اندر ایک پوری سیریز آف کوسچنز تھے اور اس کا پھر جواب میں نے بھی دیا لیبرٹی چاک پہ کھڑے ہوکے پاکستان طریق انصاف کے مختلف جلسے ہو رہے ہیں مختلف گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں اور عمران خند صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے بعد اب پی ٹی آئی کے لوگ نہ صرف اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو آفیشل سوشل میڈیا ٹیم ہے اور جو والنٹیرز ہیں انہیں ڈائریکشن مل گئی ہے کہ اب انہوں نے کس طرف کو چیزیں رکھ کے اپنا موقف کیا بنانا ہے کیونکہ عمران خند صاحب کی صحافیوں کے ساتھ یہ غیر رسمی گفتگو تھی اب یہ غیر رسمی گفتگو تھی اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عمران خند صاحب نے یہ جملہ کہا ہوگا عمران خند صاحب نے یہ بات کہی ہوگی اس کا یہ مطلب لے لیا گیا ہوگا لیکن پھر کل رات کو عمران خند صاحب کے آفیشل ٹویٹر اور فیس بک پیج کے اوپر کلیارٹی کے ساتھ ایک ایک جملہ اسے آفیشل کر دیا گیا وہ غیر رسمی گفتگو بھی نہیں رہی کر دیا گیا کر دیا ہو لیکن عمران خان صاحب کے جب اوفیشل اکاؤنٹس پہ وہ آ گیا اور اس سب کے اندر امپورٹن چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو ہائلائٹ کیا جائے جو عمران خان صاحب نے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کا نام لے کر کہا کہ لنڈن پلان کے آرکیٹیک نواز شریف اور وہ تھے تو اس میں عمران خان صاحب نے انگریزی میں بھی ان کی پوری گفتگو ان کے اوفیشل اکاؤنٹس کیوں پر لگا دی گئی ہے فور دی انٹرنیشنل میڈیا اور فور دی گلوبل ورلڈ اس معاملے کو بھی سمجھیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ اب یہ بات جو ہے یہ انٹرنیشنلی جائے کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی کرنٹ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے نام لے کر اسے پولٹیکل انجنرنگ کے اندر ایکیوز نہیں کیا اشارے کنائوں کے اندر یہ بات ہوتی رہی لیکن اب چونکہ خان صاحب نے بات کر دی ہے رپورٹ ہو رہی ہے اور یہ رپورٹ ہوتی رہے گی اور اس کے رسپونس کچھ کل رات بھی آئے آپ کو پتہ ہے اچھا ایک طرف تو اب پی ٹی آئی کا یہ عمران خان صاحب کے بیان کے بعد عمران خان صاحب کا جو جیل سے دیا کیا بیان ہے اس کے بعد دیر میں شاید خٹک جو ہیں انہوں نے کل جلسے میں نعرے لگائے انہوں نے کہا کہ وہ کون تھا اور پھر انہوں نے عوام سے یہ نعرے لگوائے اور عوام نے بتایا کہ وہ کون تھا کا جواب جو ہے وہ باجوا تھا وہ باجوا تھا وہ باجوا تھا یہ سب لوگوں نے کھل کر وہاں پر نعرے لگائے یعنی جنرل باجوا جو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک کام پڑ گیا ہے ان کے ساتھ بھی جو ایک واردات ہے پھر سے شروع ہو چکی ہے آل دو باجوا صاحب نے بھی کافی کچھ چھوڑا نہیں باجوا صاحب کو ایک اور کریڈٹ حاصل ہے باجوا صاحب پاکستان کی تاریخ کے چند چیفز میں سے ہیں جنہوں نے کسی گھر کو نہیں چھوڑا باجوا صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب جب وہ حاضر سروس چیف آف دی آمی سٹاف تھے اس وقت انہوں نے ایک تقریر کی تھی آپ کو یاد ہوگا اور نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جنرل باجوا اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار تم ہو جنرل فیض تم ہو اچھا اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح کے الزامات لگا ہے یعنی باجوا صاحب نے کوئی ایک گھر نہیں چھوڑا اس وقت پاکستان کے اور انٹرسٹنگ لی لیکن پھر ہمارے ملک میں سیاست ایسی چلتی ہے کوئی ایک گھر بھی نہیں باجوا صاحب نے چھوڑا اور اسی باجوا کو ساری سیاستی جماعتوں نے ملکے ایکسٹینشن بھی دے دی وہ ایک واحد نکتہ تھا جس پہ سب ایک پیج پہ تھے یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی اب خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد کل میں نے آپ کو بتایا کہ کامران شاہد صاحب اور عبداللہ حمید گل صاحب دونوں نے ایک ہی طرز پر کلارٹی کے ساتھ ایک ہی ٹویٹ کیا عبداللہ حمید گل صاحب نے اردو میں کیا اور منوان ترجمہ اس کا انگریزی میں کامران شاہد صاحب نے کیا اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی نرو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو نہیں آفر کیا جارہا اور نہ ہی جو پیٹی ڈیولپمنٹ سو رہی ہیں ان پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ورڈ ہے اب یہ بات تو آگئی اب ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہیں یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف تو نون لیگ جو ہے وہ بڑی کھل کے سٹیٹمنٹس دے رہی ہے رانہ سناولہ صاحب جو انہوں نے کہا کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ عمران خان کو سزائن دینے کے فیصلے عدالتوں اور نگران حکومت نے کیے اور یہ معاملہ جو ہے یہ ذمہ ہمارے لگ گیا یعنی اب رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ لگ گیا یہ ہمارے کھاتے پڑ گیا اس کے ساتھ ساتھ رانہ سناولہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ اور دیا انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی اہمیت سان بھی ہونی چاہیے ہمیں سیاسی طور پر اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہیے ہمیں کوئی سیاسی موقف اختیار کرنا چاہیے حکومت لے کر ڈیلیور کر کے کچھ حاصل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہے یعنی یہ کلیرلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک نیارٹیو لے کر آگے بڑھنا پڑے گا اور حکومت لے کر ہم ڈیلیور بھی ہم نے کر لیا تو ہمارا کچھ نہیں بنے گا ہماری دال نہیں گلے گی یعنی یہ اس وقت مکمل طور پر یہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں مقتدرہ جو ہے نا اس کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے مقتدرہ کے اوپر اس وقت پریشر تو ہے سمپل سی بات ہے عمران خند صاحب کی اب یہ بات کرنے کی ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے اس چیز کو بھی سمجھیں گرینڈ اوپوزیشن الائنس بن رہا ہے ساری اوپوزیشن جماعتوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اعلان کیا کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے ملک کو فریش الیکشنز چاہیے الیکشن کے دو مہینے بعد ساری پاکستان کی اوپوزیشن جماعتیں کہہ رہی ہیں اور میجورٹی پاکستان کی عوام کہہ رہی ہے کہ فریش الیکشنز چاہیے یعنی الیکشنز کی قریدیبلیٹی یہاں پر ہو گئی اچھا اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہیں دوسری جانب ججز کا جو معاملہ ہے وہ بہت خطرناک روخ اختیار کیے ہوئے ہیں اور یہ ایس ای میٹر آف گریٹ کنسرن فار دی پاور کوریڈورز ہونا بھی چاہیے بہت بڑا الیگیشنز ہیں ججز کی طرف سے اب عمران خان صاحب نے بھی اسی طرز پہ جب دیکھا کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دے کے پریشر بلڈ کر دیا اب نون لیگ کے اپنے لوگ جو ہیں اور سپیشلی نواز گروپ جو ہیں وہ کھل کر اب طاقتور حلکے جو ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں اور طاقتور حلکوں کو مرد الزام ٹھہر آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کے خلاف جو کچھ ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا نام ہمارا لگ رہے ہیں اور جو کچھ بھی ہوا وہ یہاں سے ہوا وہ ہوا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شباہ شریف کو بھی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی یہ سب کچھ اب پاکستان کے مین سٹری میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں آپ اس چیز کو سمجھیں نجم سیٹھی صاحب نواز شریف صاحب کے بہترین بڑی دوست لنڈن میں کبھی ان کے ساتھ کشتی میں سواری کر رہے ہوتے ہیں ابھی وہ جگنو محسن نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ ایک بڑا چھوٹی سی گیدرنگ کے اندر پرسنل فیملی ڈینر بھی انہوں نے کیا نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی پر پریشر ڈالا لیکن پی ٹی آئی عوام اور سبل سوسائٹی میڈیا سوشل میڈیا سب نے کاؤنٹر پریشر ڈال دیا اسٹیبلشمنٹ کا پلان گڑ بڑ ہو گیا یعنی یہ گواہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لئے کروائے وہ سارے کے سارے فیصلے اور وہ سزائیں الٹی پڑ جائیں گی یہ تو گواہی ہیں یہ تو آپ کلیرلی اسٹیبلشمنٹ کو ایکیوز کر رہے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو نواز گروپ کے قریب ہیں اس چیز کو بھی آپ ایکویشن میں ڈالے بغیر سمجھ نہیں سکتے پوری سیچویشن کو اب عبداللہ گل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا اور ان کا یہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور کی پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ ملاقات اور افطار عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں یہ وہ خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے جان بوجھ کر گردش کروائی جا رہی ہے پر کیوں اصل میں پی ٹی آئی زبردست ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور پارٹی کو جوڑنے کے لیے عمران خان کے باہر آنے کی خبریں چلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں میں امید رہے اور پارٹی نہ بکھرے پر عید کے بعد مقدمات سزاؤں میں بدل جائیں گے یہ جو انہوں نے بات کیا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد جو سزائیں ہیں وہ ختم کیا ہونی ہیں مزید جو سزائیں جو آپ کے کیسز ہیں وہ سزاؤں میں بدلیں گے اور نائنٹھ آف میں جو ہے یہ ایک اس طرح کا رخ اختیار کرے گا دیکھیں نکتہ ہے ملیٹری کوٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کو کل ادم قرار دیا جسر سردار تارک مسود صاحب کی سربرائی میں ایک اور بنچ پناہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ ہم ختم کر رہے ہیں سپریم کورٹ کا پھر اب جو انہوں نے اجازت دی ہے وہ یہ دے دی انہوں نے اجازت کہ آپ ان لوگوں کی سزائیں سنا دیں اور ان لوگوں کے فیصلے سنا دیں جن کی سزائیں کم ہیں اور وہ ان کی معاف ہو سکتے ہیں یعنی کچھ لوگ ملیٹری کوٹس سے بائزت مری ہو گئے اور کچھ کی سزائیں ختم ہو گئیں اور انہیں واپس گھروں کو بھیج دیا گیا دیکھنے میں تو یہ پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے لیکن بعدی ان نظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملیٹری کوٹس کی طرف سے سیویلینز کے جو کیسز ہیں ان کے فیصلے سنانے کو لیگل کر دیا ہے اور اب اگر یہ فیصلے سنا دیے گئے ہیں تو باقی بھی سنا دیے جائیں گے آج نہیں تو کل اور اس سب میں کل کو کیا عمران خل صاحب کو بھی وہاں تک لے جایا جا سکتا ہے اور جوڈیشل کورٹس کے اندر ملیٹری کوٹس تو ایگزسٹ کرتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس سب کے اندر بڑا واضح انداز میں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے رہی ہیں اچھا اس سب کے اندر انہوں نے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لکھا کہ فوج کے پی کے میں دہشت گردوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے اور اس کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے جس کے لیے جی ایچ کیوں کے حکم پر کور کمانڈر پشاور نے ملاقات کی اچھا ایک چیز تو پوزیٹیو ہے کہ انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر پشاور نے عبداللہ گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیوں کے حکم پر ہی یہ ملاقات کی اور وہیں دوسری جانب خان صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں فوج ہماری اپنی ہے اور یہ ملاقات عمران خان صاحب آن بورڈ تھے عمران خان صاحب نے اس ملاقات کے اوپر کوئی درودر کی بات نہیں کی یہ نکتہ بھی سمجھنے والا ہے اس پوائنٹ کو بھی ہم کم از کم اگنور نہیں کر سکتے اب یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم ایکویشن میں ڈالیں تو ایک چیز تو واضح ہے ایک طرف تو اوورال اس سارے کے سارے سینیریو میں جو معاملہ بن چکا ہے اس میں چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اور چیلنجز جو ہیں وہ اب مزید بڑھیں گے اور چیلنجز جو ہیں وہ کم مجھے ذاتی طور پر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن مقتدرہ جو ہے وہ اینٹ کا جواب آپ پتھر سے دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اور خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ عید کے بعد سزاؤں میں بدلیں گے یعنی مزید سزائیں پچھلی سزائیں موقع ہوں گی تو اسے پہلے اگلی سزائیں لائن میں ہوں گی کیونکہ ہم نے ایک ریالیسٹک ورڈ میں رہنا ہے اب جو ایک محاذ کھل چکا ہے اسے اس طرح سے ہی ریپورٹ کرنا ہے جو حقیقت ہے میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ خواہش کو ایک تو خبر بھی نہیں بنانا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا خان بس باہر آ رہا ہے باہر آ رہا ہے عید پہ باہر آ رہا ہے عید کے بعد ابھی جو حالات اس وقت بن چکے ہیں عمران خان صاحب نے جو محاذ اب کھول دیا ہے سوچ سمجھ کر جو کھولا ہے although pressure بڑھ رہا ہے اب judiciary سب کے اندر کیا کرے لیکن ابھی تک کے معاملے کے اندر دونوں sides جو ہیں ایک طرف عمران خان ایک طرف مقتدرہ یہ دونوں sides پیچھے ہٹنے کے لیے ایک پرسنٹ بھی اس وقت as of we speak تیار نہیں ہے اس ملک میں کبھی بھی کچھ مدل سکتا ہے اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا اب نبات کے لئے کے لئے لگوان پاکستان زندہ پاکستان